اسلام علیکم جسے پنک ٹرمپیٹ ٹریز بھولتے ہیں یہ پورے بھرے ہوئے ہیں آپ کہیں بھی بھی نظر ڈالیے آپ کو پنک پرپل یلو لائٹ گرین اورنج پورے یہ ٹریز ٹرمپیٹ ٹریز آپ کو پورا بینگلور میں بھرے پڑے ہوئے رہنے اور یہ والا راستہ یہ وہی پرانا راستہ اگر میرا دو ہفتے پہلے آپ نے بلوگ دیکھا جو میں شام کو کروس کی تھی یہ وہی والا راستہ انڈسٹریل ایریا ساؤتھ بینگلور کا ابھی بھی دیکھئے یہ دوپیر کا وقت ہے بلکل سنناٹا ہے تو سوچئے شام کے وقت اور رات کے تو بات ہی چھوڑے بلکل یہاں پہ سنناٹا ہوتا ہے کچھ بائیکرز کچھ کار والے ہی کروس کرتے ہیں تو یہاں سے آپ ماننگ ووک اچھا سے یہاں چل ساتے کہ آگے چل کے پارک آتا ہے لیکن یہ جو راستہ ہے قریب قریب 1.5 km لمبا ہے اور اس کو چلنے میں وقت لگتا ہے کیونکہ بلکل سنناٹا رہتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے یہاں پہ بہت سارے کتے رہتے ہیں انڈسٹریل علاقہ ہے تو بہت زیادہ کتے ہیں تو آج شکر ہے ابھی تک تو ایک بھی نہیں دکھا تھا یہاں پہ کچھ ریسیڈنشل ایریا بھی ہے لیکن انڈسٹریل ایریا یہاں پہ زیادہ ہیں اور فارم ہاؤزز ہیں اور اس کے علاوہ سب جھاڑیاں جھاڑیاں ہیں ایک گھر میں آپ کو دکھاؤں گی آگے چل کے اور یہ گھر جو جس نے بنایا تھا وہ اس کو شاید وہ صحیح نہیں اس کو بولتے نہیں اس کو راز نہیں آیا تو لوگ یہاں جو مطلب جو لوگل کہتے ہیں بہت سالوں سے یہ ایسی کھالی پڑا ہو دیکھئے میں پیچھے کتنا دور چلیا آئی ہوں یہ میں فرنٹ کیمرہ سے آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھئے باجوں میں پورا جھاڑیا جھاڑیا ہے چلتے چلتے مجھے پھر سے یہ گلاوی پیر دیکھتے ہیں ایک بہت خوبصورت لگتا ہے اس کے اندر مطلب یہ گلی سے آپ رائٹ جاؤ گے تو یہاں پہ پرپل فلارز والے بھی ملتے ہیں وہ اور اونچھے اور بھرے ہوئے ہوتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے ماشاءاللہ آپ صبح کو یا شام کو اگر وقت کیلئے نکلتے ہونا اتنا سکون ملتا ہے لیکن اکھلے نہیں آپ کوئی ساتھ ہونا چاہیے اور یہ والا یہ گھر دیکھئے جو میں بھی کھہ رہی تھی یہ اتنا بڑا گھر ہے لیکن پورا خندڑ ہے یہ اور اس دن شام رات کو جو میں کروس کری تھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اس کو آپ کہیں سے بھی آؤ یہ والا گھر آپ کو کروس کرنا ہی پڑے گا مجھے بہت ڈل لگیا تھا اس دن اور میں چلتے چلتے وہ مین روڈ چھوڑ کے اب یہاں پہ میں آگے اب دیکھئے جو پانی کا کھلت اتنا زیادہ سارا کنسٹرکشن ہو رہا ہے چاروں مطلب جتنے سارے یہاں پہ زمین کھالی پڑے گئے ہیں سارا کنسٹرکشن ہی کنسٹرکشن ہو رہا ہے اور پھر اسی لیے پانی کا اتنا زیادہ پرابلم ہو رہا ہے جتنے لوگ بڑھ رہے ہیں اور پانی اتنا ہی گھٹ رہے ہیں پلیٹو ایڈیا ہے پتھر والے علاقے تو اس لیے پانی ملنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے پلینز میں پانی مل جاتا ہے چلتے چلتے نا آگے چلتے چلتے نا آگے یہ شوٹ کٹ مجھے مل گیا تھا میدان یہ پورا مطلب گاربیش یہاں پہ دم کیا ہوتا تھا لیکن ابھی دو دھائی میں پہلے نے اس کو پورا ساف کر دیا اور دیکھیں یہاں پہ بھی کنسٹرکشن ہو گا تو میں سوچی کہ مجھے آگے چلتے چلتے آگے نکلی آگے چلتے میں دیکھیں کہ وہاں پہ نا پورا وہ کھڑا بناوا ہے کیونکہ یہاں پہ تو پورا پلین دکھ رہا تھا لیکن آگے چلتے پورا کھڑا ہوا تھا اور وہاں سے آپ کو نیچے جمپ لگا کر مطلب اترنا پڑے گا جو میری بس کی بات نہیں تھی تو میں سارا چلتے واپس پھر میں واپس آئی مین روڈ پکڑی سیدھا چلتے میں چلتے پھر میں آئی تو میں دیکھیں ایک چھوٹی سی پیاری سی کٹی یہاں پہ بیٹھی بھی تھی اچانک سے میری نظر پڑ گیا اس کو میں بھولائی تو صرف میرے طرف دیکھیں کیونکہ بہت زیادہ کتا وہاں پہ تھا اور لڑائی کر رہا تھا تو اس لئے وہ ڈر کے مرے وہاں بیٹھی بھی تھی کیا ہے یہ کیا ہے یہ اوہ خٹا ہوتا ہے اوہ کتنا اچھا نگ رہا ہے پورا جھر رہے ہیں خوبvin ہے کتنا جدا دخل خطا ہوتا ہے دander ربائی بالکتنا چید ہیں ژ IO میں نے اپنا ڈاکومنٹس لیا کھانا کھایا بچے نے مانگوانا تھا اور پھر وہاں سے میں نکل پڑی مجھے مانڈی جانا تھا اور یہی والا راستہ بلکل آپ کو ویٹیز میں کھالی نہیں ملے گا ایک انچ بھی آپ کو کھالی نہیں ملے گا آج سندے تھا بولکہ پورا مطلب ایک بس یا گاڑیا نظر نہیں آئی تھی کچھ مطلب سکوٹرز یا پھر بائکس کو علاوہ وہاں سے پھر میں منڈی پہنچی بہت کچھ دیکھنے ملا کیا سندے کا بزار میں میں جب بھی آتی ہوں اتنا زیادہ رش نہیں ہوتا جتنا رش آج دیکھنے کو ملا اور اچھی بات یہ تھی کہ یہاں پہ جو کسان جو ہوتے ہیں نا آجو باجو جو ڈسٹرک سے جو آتے ہیں وہ ڈیریکٹ آ کے یہ منڈی میں بیچتے ہیں سامان بیچتے اپنا اور اورگانک بھی ہوتا ہے اور جو آپ بہار مطلب اپنے ایریا کے جو لوکل وینڈر سے جو لیتے ہیں نا اس سے بہت زیادہ دام اور کم رہتے ہیں ریٹس کم رہتے ہیں اگر جیسے ایک ٹماتر یہاں پہ تیس روپیہ کھلو مل رہا تھا لیکن جو لوکل وینڈر آپ کو 45 یا 50 میں دیتا ہے آلو یہاں پہ بیس روپیہ کھلو تھا یہ فوویوں جو ملتے ہیں یہاں پہ یہ بھی بیس روپیہ کر کے ہنڈڈ گرامز تھا اور یہ آپ کو کیا لگا یہ نہیں وہ مطلب ٹین روپیس کر کے تھا تو مطلب ہر چیز کا کفیت ہی ہوتا ہے مطلب آپ کو تھوڑا سا ہلکا مل جاتا ہے اور پھر میں لوٹنے کے وقت پچھے کے لیے میں کھانے لے لیے انہوں نے کھانا ختم ہو گیا تھا اور مجھے یہ دو لیبرادور میں شوٹ کر رہی تھی کرتے کرتے جیسے میں گھومی یہ میرا اوپر چڑھ گیا تھا یہ دوپیرے کا نہیں رات کا ایک بچ رہا ہے میں جب واپس آئے مغرب کا وقت تھا اس وقت تک پانی نہیں آیا تھا پانی آیا قریب سارے دس کیا رہا ہے جب میں تھوڑا چلی تھی تو میں تھک گئی تھی اس کے بعد میں تھوڑا سا لے دیئے پھر پانی جب آیا سارا کام کی اور یہاں پر میں پیٹی بنا رہی ہے آلو کا جو ریڈی میٹ پیٹی آتا نا اس کو میں فرائی کر لی اور تھوڑا چاول بنا لی تھی کنٹی چاول میں بنا لیتی ہوں اس میں تماتر اور بیٹھوٹ ڈال کے میں بنا لی تھی بہت زور بھی بھوک لگی تھی کیونکہ میں بہت دیر سے چل رہی تھی اور دور بھی گئی تھی تو زیادہ تھکاوٹ بھی ہو گیا تھا مجھے بچے نے سب کھانا کھا لی ہے ان لوگوں میں سلا دی اور پھر اپنا کھانا تیار کر کے نماز پڑھنے کے بعد میں کھانا کھائی پہلے میں نے نماز ادا کی اس کو جتنا میں دیر کرتی ہوں بہت لمبا کھینچ جاتا ہے تو میں پانی کام پورا کرنے کے بعد پھر میں نماز پڑھی اس کے بعد میں قریب ایک بجے تو کھانا ہی ہے ابھی فرائی کر رہی تھی اس کے بعد سوا ایک بجے میں کھانا کھائی موسیقی 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 موسیقی